رمضان مبارک رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد مبارک ہے کہ ماہ رمضان مبارک بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے اور یہ سبر و شکر اور عبادت کا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک کی عبادت کا ثواب ستر گناہ بڑھا کر عطا ہوتا ہے کتاب میں بیان کیا جاتا ہے کہ رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر سوچ شورہ کی آیت نمبر اٹھائیس ستر مرتبہ پڑھیں اور ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیر لیں آج ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آ گیا ہے اور اس مقدس مہینے کی آج پہلی رات ہے آج رات عشاء کی نماز اور ترابی کے بعد سورج فتح کا پڑھنا بہت افضل ہے رمضان شریف میں روزانہ ہر نماز کے بعد یہ دعائیں مغفر تین مرتبہ پڑھیں اس کو پڑھنا بہت افضل عمل ہے رمضان مبارک کے دنوں کے وظیفے میں پہلے عشرے کی دعائی یہ ہے جو کہ ہمیں یکم رمضان سے دسویں رمضان تک پڑھنی ہے یہ آیت جس کا ترجمہ ہے زندہ رہنے والے ایک کائنات کو تھامنے والے تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتا ہوں تجھی سے مدد مانگتا ہوں تیری رضا طلب کرتا ہوں اہلے روزے میں نماز فجر کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے یا رحیم ہوں 133 مرتبہ پڑھنے اس کے بعد نماز زہر کے ٹائم پہ یا کریم ہوں 133 مرتبہ پڑھنے اثر کے ٹائم میں رضا کو 200 مرتبہ پڑھنے اس کے بعد نماز مغرب کے بعد سدھ فاتحہ ہم نے پڑھنی ہے جو کہ نوملی سب کو یاد ہوتی ہے سدھ فاتحہ کا ترجمہ یہ ہے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے انصاف کے دن کہا کہ اے میرے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہم کو سیدھے رستے پر چلا ان لوگوں کے رستے پر جن پر تیرا فضل نازل ہوا نہ ان کے جن پر تیرا غزب نازل ہوا اور نہ گمراہوں کے مبارک کی پہلی رات کو نماز تحجد کے بعد آسمان کی طرف مو کر کے گیارہ مرتبہ یہ دعا پڑھیں بہت افصل ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مقدس مہینے کی رحمتی اور برکتیں سمیٹنے کی طاقت دے اور ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کر دے جو کہ اس کے محبوب ہیں اس کے محبوب کے محبوب ہیں آپ بھی کوشش کریے گا میں بھی کوشش کروں گی میں بھی کوشش کریں گا موسیقی